وَتَعَلُوا هِمَّتِ دَوْمًا وَتَسْبِقُ خُطْوَتِ الْأَزْمَانِ بڑا اقنام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف اور اگر واقعیتاً مسجد اقصہ اور امت و سخرا گرا دیے جاتے ہیں جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں یا حسنی مبارک ہوں یا شاہ خالد ہوں یا کوئی اور ہوں یہ نہیں روک سکتے اس طوفان نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بالکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے مرسوں میں نماز ہی بننا سکتا وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے وہ شہیدگج کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی ہیں چاہے نماز نہ پڑھتے ہو لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام المحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھا پیشنگوئی موجود تھی اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمہ کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو ارمی میں ملحم کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل بشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیتھڑے اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعید ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح بکہ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان ارموں سے ان قریش سے الیوم یوم الملحمہ یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن حضور سے کہا کچھ نے جا کر کہ سعید تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ وہ دنہ فرما ہے نہیں ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریب علیکم الیوم میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے از ابو فانتم اتلقا جاؤ تم سب کے سب آساد وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معظم جمل رضی اللہ تعالی اس نے روایت ہے اس میں سے جو ابو دعوت میں روایت آئی ہے اس میں الملحمت العثمہ عظمہ مونس عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم عظیم کا بات ہو گئے اعظم سب سے بڑا اور اس کا بونس ہے سب سے بڑی عظمہ الملحمت العظمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظر یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہے وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی لائیاں تھی تو عظیم ترین جنگ شاہدو سے تمہار سے نہ ہو جیسے کہ ورل وار ون ورل وار ٹو جنہیں اس کی مستقہ اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹرمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بوک آف ریولیشن ریولیشن آف سیڈ جون اس میں آرمگڈان کہا گیا اس ہے ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح مرتفع مجدون مگیڈو مگیڈو ایک وادی ہے مرتفع یہ ہے واقعے لبنان اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگیں سلیم ہوگی جو کہا ہے مش نے یہ جنگیں سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیٹ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیس اسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنس ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنس طورت مجھتے ہیں یہونیوں کو کرسٹین زائنس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے مڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشو گراد جو وہاں کی ایورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہیں اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں ہی عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ کیلئے اسرائیل نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے درحقیقت مذہبی یہودی جو ہیں کہ انہوں نے اپنایا ہے اور نئے سیٹلمنٹ جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے اس حوالے سے وہاں پر جو کرسٹن زائلسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چونکہ میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولسٹ کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینیٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیاتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں کر دیئے اس تیمور میں کونسی حکومت بنیئے رومن کیتھولک رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہ ہم کہاں ہے وہی ہیں کہ نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہیں وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گردیاں ان کے وہی ہیں تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسووں میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کوسووں کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسیس سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروارہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلان لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے اور یہ وہاں پر ایک رومن امپار اپنی پرانی رومن امپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طمقہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہیں کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے ہیں عساق ریبیم نے جب یہ پیسٹ آکھ شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس ویڈی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بھے آپ کے حوالے کر رہا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بلکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا فائدہ ہو اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بیسے کے منموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہیں البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ پریسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو ایمریکلز چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی ستائٹی کو اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹلز کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں بارال یہ اب چنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس انڈ ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے دلکل ایام نداولوہا بین الناس آخری نتیجہ ڈراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کرییشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گا and that will be the beginning of the end اس کے بعد قیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا سو بیان کر دوں اللہ نے اس مغزوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیا رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے چھوٹ دیئے گا ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ ابحارہ ہے انیس سو برس کے بعد عبرے ہیں یہ بالفورڈ ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسیوی کے بعد تقریبا انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا نَبَذَا فَرِيقُ مِنَ النَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ کتاب اللہِ وَرَا ذُهُرُهِ ہم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل گول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جر منکا تھا وہی ہمارا ہے اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو خبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویلن للعرب من شرن قد اقترب اور تجمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہو جائے گی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا العرب یوم زند قلیل بہت کم آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ ہو وہ عذاب جو دو ہزار برس تک ان سے ٹلارہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے ہولوکاوست کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے ارتا چلا جائے گا وہ نہیں چاہے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کئی اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے الملحمت العزمہ الملحمت الكبرہ یہ لاش کروسید ٹرمپٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سٹین بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ دیلاس کروسید اس کے تیاری ہو رہی ہے وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت الكبرہ جو ہے وہ آنے والی ہے ابن ماجہ میں اس کبرہ کہا ہے اکمر کا مونس کبرہ ملحمت کبرہ سب سے بڑی جن اور ملحمت عزمہ سب سے عظیم جن یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی ملحمت عزمہ